بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین راوی حدیث مالک کو شک ہے کہ ان کے استاد نے کون سا لفظ بولا وہ اثر نو یوں اگیں گے جیسے دانہ جو اگتا ہے کیا تو دیکھتا نہیں وہ کیسے ذرہ ذرہ لپتا ہوا نمودار ہوتا ہے عمرو بن جائیہ مازنی کے ساگرد نے عمرو کی جگہ حد سنا عمرو اور شک کے بغیر ناہر الحیات کہا ہے نیر فردل من ایمان کے بجائے فردل من خیر بیان کیا فائدہ اہلِ کفر پر عذاب انتقام نہ ہوگا جبکہ اہلِ ایمان کو اس لئے جہنم میں ڈالا جائے گا تاکہ انہیں گناہوں کے میل پیل سے صاف کیا جائے اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ انہیں دنیا میں مسائب و آلام سے دوچار کیا جاتا ہے یا شکرات الموت کی تکلیف ان کی تحصیر کا باعث بنتی ہیں اگر گناہ اس سے بھی زیادہ ہو تو میدانِ حسر کی ہولناکیوں سے مدارک کیا جاتا ہے اگر معامی اس سے بھی زیادہ ہوں تو دوزک میں ڈال کر انہیں پاک کر دیا جائے گا حدیث نمبر تیس حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں ایک مرتبہ سو رہا تھا کہ بحالت خواب لوگوں کو دیکھا وہ میرے سامنے لائے جاتے ہیں اور وہ کرتے پہنے ہوئے ہیں جس کے کرتے چھاتیوں تک ہیں اور کچھ لوگوں کے اس سے بھی کم اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو میرے سامنے اس حالت میں لائے گیا کہ وہ کرتہ پہنے ہوئے ہیں اور اسے زمین پر کھسیٹ رہے ہیں صحابہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول آپ اس کی کیا تعبیر کرتے ہیں آپ نے فرمایا تیر ہمارے اس چینل کو سبکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے ملتا رہے ہیں